تو حجر بن عدی کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ صحابی تھا یا نہیں تھا حجر بن عدی کے بارے میں ان کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہے سب سے پہلی جو بددیانتی کی جاتی ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ حجر بن عدی کو صحابی کہہ کر پیش کیا جاتا ہے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف میدان کو ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یاد رکھیں مرزا صاحب نے بھی یہ بہت بڑی خیانت کی ہے کہتے ہیں اور آگے جا کر ہم بتاتے ہیں مرزا صاحب کے الفاظ بھی بتائیں گے اور اس پر تفسرہ بھی کریں گے تو یہاں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے حجر بن عدی صحابی نہیں تھا یہ بات بڑے بڑے اہمہ نے لکھی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حجر بن عدی صحابی نہیں تھا ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجر بن عدی صحابی نہیں تھا امام ابن حباب اہمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حجر بن عدی صحابی نہیں اور خلیفہ بن خیات بڑے موررخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حجر بن عدی صحابی نہیں اور ابن سعید رحمہ اللہ کا ایک قول بھی یہی ہے کہ حجر بن عدی جو ہیں وہ صحابی نہیں حجر بن عدی صحابی نہیں تابعی ہے حجر بن عدی کے صحابی ہونے پہ ایک دلیل مرزا صاحب سنگل ون ایک دلیل صحیح سند کے ساتھ آپ پیش کریں حجر بن عدی کو آپ کیوں صحابی کہتے ہیں بعض اہل علم کو یہ غلطی لگی ہے اور انہوں نے تاریخ کی بعض روایات جو آگے ہم پیش کریں گے اور ان روایات کی ہم حقیقت بیان کریں گے ان کی بنا پر انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید وہ صحابی لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے مرزا صاحب ایک امام کی کتاب کا بڑا تذکرہ کیا کرتے ہیں ایک صحابی کے بیٹے کے حوالے سے امام ابن الجوزی نام تو سنا ہوگے نا مرزا صاحب کی زبانی آپ نے تو امام ابن الجوزی کیا کہتے ہیں مرزا صاحب آپ کے ممدوع امام ہمارے بھی ممدوع ہیں خطہ تو کسی شخص سے بھی ہو سکتی ہے کسی معاملے میں بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم کسی عالم اور کسی امام کسی محدث اور کسی مفسر کی کسی خطہ کی وجہ سے یا ہمارے موقع کے خلاف کوئی بات کرنے کی وجہ سے ہم اس کو نعوذ باللہ رافضی یا ناسبی یا بیدتی یا ہم اس کو حق چھپانے والا نعوذ باللہ نہیں کہتے یہ ان لوگوں کا خاصہ ہے یہ لوگوں کو ہمارے بارے میں کہتے ہیں ہم بڑے فتوے لگاتے ہیں صحابہ پر آپ نے فتوے لگائے احمدین پر آپ نے طابعین پر آپ نے امام ترمزی پر آپ نے فتوے لگایا کہ اہل بید کی گشمنی نعوذ باللہ ان میں تھی آپ حران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں میں کس طرح گھوز چکی تھی یہ ترمزی میرے ہاتھوں میں ہے اوریجنل جے پی جی آپ کو لگا دیں کومنٹس ہیں امام ترمزی کے وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں حضرت علی آٹھ برس کی عمر میں مسلمان ہوئے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں امان اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا کول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبیل اسلام کا نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں اور آگے امام ترمزی کا لکھ رہے ہیں حضرات فرماتے ہیں فرقہ وارانہ جو بیماری ہے چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں چاہے صلف میں ہو یا خلف میں فرقہ واریت ہے اور امام ابراہیم نقی جو عظیم شان محدث ہیں ان پر آپ نے فتوہ لگایا کہ وہ ناصبی ہیں نعوذ باللہ اور جو اگلی حدیث ہے ترمزی کی 3735 اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے تو ابراہیم نقی تابعی ہے اور تابعی بھی جونئر تابعی ہے سینئر تابعین میں منی آتا وہ فوراں کہتا ہے امر کہتے ہیں کہ ابراہیم نقی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں سب سے پہلے تو ابو بکر امان لائے تھے انہوں کو پوچھے تو ابو بکر نے زمانہ پایا ہے تو عمر نے بھی زمانہ پایا ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آلِ امیہ میں کس قدر بغضے اہلِ بیعت انہوں نے گھول دیا تھا ہم نے کس پر فتوہ لگایا ہم تو آپ کو سمجھاتے ہیں کہ مردہ صاحب آپ باز آجائیں تو امان ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ حجر بن عدی کا صحابی ہونا ثابت نہیں ہے وہ کیا فرماتے ہیں ان کی کتاب ہے تلقیح فہوم اہلِ الاسر ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے وہ فرماتے ہیں کہ حجر بن عدی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ لم يسبت لہو صحبتن ابن الجوزی فرماتے ہیں سارے اقوال کو مد نظر رکھ کے تحقیقی کال فرماتے ہیں کہ حجر بن عدی کے حوالے سے صحابی ہونا ثابت نہیں ہے حجر بن عدی صحابی نہیں ہے یہ بات تو کلیر ہوگی اب اس بارے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے ایک روایت میں یہاں ذکر کرتا ہوں جو آگے بھی اس پر تفصیلی بات بھی ہوگی جو مسترک حاکم کے حوالے سے مرزا صاحب نے بھی اس کو دلیل بنایا ہے لوگوں کو ترقیب دی کہ آپ پڑھیں وہ مسترک حاکم کی پانچ ہزار نو سو چوہتر نمبر روایت ہے پانچ ہزار نو سو چوہتر نمبر اس میں مصر بن عبداللہ الزبیری وہ کہتے ہیں کہ حجر بن عدی جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد میں گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور صحابی یعنی کہ یہ روایت سخت منکتے ہیں سخت منکتے ہیں امام مصر بن عبداللہ الزبیری سے لے کر حجر بن عدی تک کہاں ہے سند کتنا فاصلہ ہے یہ ہم آپ کو آگے انشاءاللہ بتاتے ہیں